اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسیئر سے الحمدللہ پچھلے چوبیس سال سے ریئر سٹیٹ سیکٹر میں آپ کو سرمسز دے رہے ہیں بحریہ ٹان کی ہائر منیجمنٹ کچھ عرصہ سے دبئی میں ہے اور وہیں سے پاکستان میں جتنے بھی بحریہ ٹان کے پراجیکٹس ہیں ان کو دیکھ رہی ہے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد کچھ معاملات ایسے تھے جو ملک ریاض اور جو اس کو خصف امتوں کے درمیان میں آئے اور ابھی تک وہ معاملہ تیہ نہیں ہو پائے اور شاید اسی لیے جتنی بھی ہائر مینومنٹی وہ ساری دبائی میں میک لیا وہیں سے بحریہ ٹاؤن کے جو پروجیکٹسن کو دیکھ رہی ہے اور ان کا خیال ہے شاید کہ ابھی آنے والے کچھ سالوں میں بھی یہ معاملہ تیہ نہ ہو پائیں اسی لیے ایک تو بحریہ ٹاؤن پشاور جسی لانچنگ تھی جس کا ایک سے زیادہ دفعہ ٹائم دیا گیا تھا وہ نہیں ہو پائی اور شاید اب بھی نہیں ہو پائے گی لیکن ابھی ایک نئی خبر جو آ رہی ہے مارکیٹ میں جس کو بہت سے ذرائع جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں وہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن دبائی میں لانچ ہونے جا رہے ہیں جی ہاں بحریہ ٹاؤن دبائی میں راس الخیمہ کے نزدیک کچھ جگہ ہے جس کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی بحریہ ٹاؤن شاید جلدی ہی اس کی اوپر لانچنگ کے حوالے سے اپنر دے گا لیکن ابھی تک بحریہ ٹاؤن نے کوئی بھی اس طرح کی جو خبر ہے وہ وہاں سے جاری نہیں ہوئی لیکن کیونکہ مارکیٹ میں ایک آواز ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اور دبائی سے بہت سے لوگ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بلکل لگ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اب دبائی میں لانچ کرنے جا رہا ہے راس الخیمہ میں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں جو بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ ایم کیو پر کیا ہوں گے بحریہ ٹاؤن سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا یہ بحریہ ٹاؤن نے راول پنڈی اسلام آباد میں اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کے بعد پھر لاہور میں گیا پھر کراچی میں گیا تو بہت سی چیزیں جب بحریہ ٹاؤن کراچی لانچ ہوا تو جو راول پنڈی میں چیزیں آنی تھی وہ بعد میں نہ آئیں بہت سی ایسے پروجیکٹ جو بحریہ ٹاؤن پنڈی میں لانچ ہونے تھے تو کراچی لانچ ہونے کے بعد وہ یہاں پر نہیں ہو پائے جس میں ایک وارٹر تھیم پا رہی تھا جس مختلف جگہ پر بول لگے رہے بحریہ ٹاؤن میں فیز ایٹ میں ایم بلاک میں پھر اور بھی ایک تو جگہ پر کافی ایسا بحریہ نے بول لگا رکھا کہ جی وارٹر تھیم پا رکھائے گا نہیں آیا اوبر سیز بلاک میں شروع میں جو بحریہ کا نقشہ تھا اس میں ایک مسید دکھائی گئی تھی جو فلوٹنگ تھی جیل کے اوپر وہ بھی نہیں آ پائی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جب کراچی لانچ ہوا تو بحریہ کی جو توجہ تھی وہ ادھر اس بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اوپر بہت ہی کم ہو گئی بلکہ یہ کم کیا ہوئی کہ بہت سی ایسی جگہیں جو کہ پارک کے لیے ریزرو کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی آہ گراؤنڈ کے لیے جو مقتص کی گئی تھی وہ ختم کر کے وہاں پہ پلوٹ آہ کر دیئے گئے تھوڑ چھوڑی جگہ جو بچی تھی گرین ایریا سے ان کو بھی ختم کر دیا گیا اور آہ آہ ٹوٹل جو توجہ تھی وہ بحریہ نے کراچی کے اوپر فوکس کر دی جبکہ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جب بحریہ دبائی میں جا رہا ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ جو یہاں پہ صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں آنے والے درمی ہونے جا رہی کیونکہ توجہ جو ہے وہ فل فوکس جو ہے وہ بحریہ کا دبائی کے اوپر ہوگا اور یہاں پہ جو صورتحال ہے کراچی کے حوالے سے اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھیں ہوگی کہ وہاں سے جو رہائشی ہیں اور ان کو بہت سے مسائل کا سامنے ہے اسی طرح ادھر بحریہ ٹار میں بھی جو رہائشی تو جو سہولتیں وہ پہلے انجوائے کارے تھے اب بہت سے چیزیں جو ہے ان کو نہیں مل پا رہی ہیں کافی مسائل کا سامنا وہ بھی بتا رہے ہیں قیمتوں پر اگر جائیں تو قیمتیں بھی کافی زیادہ کم ہوئی ہیں بہریہ ٹار راولی پیلی میں خاص کر جو نان ڈیویلپ ایریا تھے اس سے پہلے میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے بہریہ ٹار فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اوپر کہ جہاں پہ دو سال پہلے پانچ مرلے کا پلات آج وی پلات Lak یارہ لاکھ رپیکہ مر گئی ڈس ملے کا جو پلات پچپن ساٹھ لاکھ بھی چل گیا تھا о پیسسن آریہ کس ملہ جو MON پایو بھی قیمتیں کم ہوئی ہیں بہت زیادہ کم تھے Premier لیکن وہاں پر پیس سے تیس پرسنٹ تک الہی پوزن آریہ کمی آئی ہے جmbکہ اس کی وجہ جو پرائے بہت سے بڑھ رہے تھے جس میں آئی رائز بلڈنگ تھی ان میں باہر نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ ایک بڑا اثر آرہا ہے اس چیز کے اوپر جو مارکٹ کے اوپر بحریہ ٹون کی اور مارکٹ میں ایک بہت سی باتیں چاہ رہی ہیں کہ جی بحریہ ٹون کا جو فیز ایٹ ہے ہیملٹ ہے آرچڈ ہے پی بلاک ان کو جو ہے وہ ڈی اے چیتھری دیک آور کر لے گا اب یہ تو حقیقت کے ہے یہ تو ابھی باتیں ہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا لیکن جو بات کچھ مارکٹ میں چڑھ رہی ہوتی ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ اگر صداقت نہ ہو تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ضرور ہوتی ہے تو قیمتیں جو ہیں وہ بالکل اس وقت نیچے کی طرف ہیں بہریہ ٹون میں اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں لیکن بہریہ ٹون اگر دبائی لانچ ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کا جو نیگٹیو حسنات ہیں وہ پاکستان میں بہریہ ٹون کے اوپر آئے گئے بہریہ ٹون کو جو زیادہ آگے لے کے چلنے والے تھے وہ بہریہ ٹون میں جو پروپٹی ڈیلرز کمیونٹی تھی وہ ہی بہریہ ٹون کو ایک آگے مارکٹ میں لے کے چل رہے تھے کیونکہ سب سے زیادہ جو کمیونٹی ڈیلرز کمیونٹی اگر ہم اسلام آباد میں دیکھتے تھے تو وہ بہریہ ٹون کے ساتھ تھے لو تو اب بہت سے جو ڈیلرز ہیں جو وہ دبائی شفٹ ہو چکے ہیں دبائی میں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اگر بہریہ ٹون وہاں پہ لانچ ہوتا ہے یقینی طور پر وہ بہریہ ٹون کے ساتھ ہوں گے اور یہاں سے بھی پھر کافی لوگ جو کہ کام نہیں کر پا رہے فارغ ہیں بہت سے آفسز بند ہو چکے ہیں تو وہ سارے جو لوگ ہیں وہ یقینی طور پر بہریہ ٹون اگر دبائی لانچ ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کے اس کے ساتھ کام شروع کریں گے گھروں کی جو قیمتیں ہیں اس وقت وہ بھی بہریہ ٹون میں کام ہوئی ہیں بہت زیادہ تو نہیں کام ہوئی لیکن کام ہوئی ہیں سیلنگ زیادہ ہے اوپر آلی اگر دیکھا جائے سیلر زیادہ ہے باہر کام کام ہے بہریہ ٹون پشاور جو ہے اس کا جو فارم ہے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوتی جب اس کی مرجنگ اوپن کی گئی تھی لیکن اب پھر وہی صورتحال ہے کہ ستر ہزار پے میں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ شاید اور اس کی جو پرائیس ہے وہ نیچے چلا جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک جو بھی اپڈیٹ ہوگی بہت زیادہ ان کے والے سے آپ انشاءاللہ بتائیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کسی بھی قسم کی انپرمیشن کے لیے سیلز این پرشیس کے لیے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ معلومات کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے شکریہ